اور مندیروں سے فکوان کی بھکتی کے گیتوں کی آوازیں سنائی دیتی تھیں وہیں اسلام کا چولہ اورے آتنگ کی بھیڑیوں نے ظلم کی تمام حدوں کو توڑتے ہوئے ان مسجدتوں سے کشمیری پنڈیتوں کے خلاف ایسے اعلانات کیے کشمیر بنے گا پاکستان پنڈیت آتنوں کے بغیر اور ایسے فتوے جاری کیے کہ کشمیری ہندو کشمیر چھوڑ کر چلے جائے یہ حکمیہ تنکی تھا اور پھر شروع ہوا ظلم کا وہ گھناؤنا سلسلہ جس سے تاریخ آج بھی شرمندہ ہے وہ خوخار بھیڑیے جن کے سینوں میں دلوں کی جہاں پتھر رکھے ہوئے تھے ظلم کرنا ان کی عادت تھی اور خون بہانا ان کا پیشہ تھا گھروں میں گھس کر کشمیری پنڈیتوں کی عورتوں کے ساتھ بے بلدکار کرنا اور جلا کر پیڑوں پر لٹکا دینا مار تو اسے پیٹ چاک کر کے پیدا ہونے سے پہلے ہی بچوں کا قتل کر دینا ماؤں کے سامنے معصوم نونے حلوں کا پھون بہا دینا گھروں کو لوٹنا مندروں میں آگ لگا دینا میری قوم میرے کشمیری کے سامنے میں تمہارے جیسی لاکھوں قربان کر سکتا ہوں ان تمام مظالم کی گواہ وہاں کی حسین وادیاں ہیں جن کی آغوش میں آج بھی کشمیری پنڈیتوں کے بچوں کی سسکیاں ماں و بہنوں کی چیخیں اور نوجوانوں کی ددنات موت کی صدائیں محفوظ ہیں مجھے حیرت تو یہ ہے کشمیری پنڈیتوں کو اپنے گھروں سے بے گھر ہونے پر مجبور ہونا پڑا اور پورا ملک تماشائی بنا رہا پچیس سال پہلے ہم کشمیری پنڈیتوں کا سب کچھ چھن گیا تھا لیکن پھر بھی ہم آتنگ کی تو نہیں بنے کوئی آواز اٹھانے والا نہ تھا کتاب میں لکھا ہے تو بات صحیح ہوگا نا کتاب میں لکھی ہر بات کو صحیح ماننا بھی پاگلپن ہے اس کو دیکھا کہیں کوئی بچوں کے سروں پر دست شفقت رکھنے والا نہ تھا کوئی گھروں سے بے گھر ہونے والوں کی فریاد سننے والا نہ تھا آج بھی احساس کے دروازوں کو کھول کر دیکھیں کشمیری پنڈیتوں کا وہ درد کھنڈر بنے ہوئے مندیروں میں خاموش لٹکے ہوئے گھنٹے ضمیر کو جھنجور رہے اگر سرکار لگے ہاتھ آرکشن قتم کر کے جنسنگ کیا کانیوں منا دے دیش کی دشاہ یہ بتا جی آئے ہمیں بچانے کوئی نہ آیا اپنے وطن میں ڈنڈیت ہو مجھ سے میرا درد نہ پوچھو میں کشپیری پنڈیت ہو موسیقی